میں اجمالی جواب اس وقت دیتا ہوں چند منٹ کا اور اس کے بعد جب تک اس گفتگو کے لیے وقت نہیں ہوگا اس وقت تک یہ گفتگو نہیں ہوگی آدھا گھنٹہ نہیں ہے پانچ بجنے میں بیس منٹ ہیں انیس منٹ ہیں میرے پاس آہا بھائی بیرادان ہے جانا آئے کسی کو بھضو کرنا ہے کیا بات ہے کیا مولانا آپ کا اگر بھضو ہے تو سب سمجھ رہے ہیں کہ سب کا ہے زہر کا بھضو کر کے آکے مٹھے ہیں ایسا ہے کہ یہ اختلافات میں نے جو آسام میں پچیس سال سے آتے ہوئے محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا کہ نہ تو ہمیں پھل تلی سلسلے کے تعلق سے صحیح معلومات ہیں اور نہ ہمارے پاس صحیح معلومات کرامت علی جونپوری مولوی کرامت علی جونپوری کے تعلق سے ہمارے پاس صحیح معلومات ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر علماء کو جو اس سے متعلق ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا عوام الناس کی بات ہو رہی ہے عوام میں جو بات پھیل رہی ہے صحیح معلومات دونوں کے تعلق سے پوری ہمیں نہیں ہیں یہ بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ جو ہمارے یہاں وبا آئی ہے ہندوستان میں آسام چھوڑ دیجئے آسام چھوڑ دیجئے ہندوستان میں یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی دین ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی دین ہے مولوی اسماعیل دہلوی اکثر محققین کے مطابق بارہ سو نو میں اس فتنے کو یہاں لائیں کم کتنا ٹائم ہو گیا دو سو اکتیس سال تقریبا 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 چونکہ ابھی چالیس چل رہی ہے محرم میں پوری ہو گئی ہے زلجہ میں پوری ہو گئے اور محرم میں بدلے گی اور مولوی اسماعیل کہاں سے لائے یہ لائے محمد ابن عبدالوحاب نجدی سے کہاں سے لائے محمد ابن عبدالوحاب نجدی سے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی نجدی کے ایک بھائی ہیں سلیمان ابن عبدالوحاب علامہ زینی دہلان نے اپنی کتاب فتنت الوحابیہ میں ان کے حوالے سے لکھا ہے ان کے بھائی نے اپنے بھائی کے لئے لکھا ہے محمد ابن عبدالوحاب کے سلسلے میں بدہ حلاق الخبیص تاریخ رہلت بدہ حلاق الخبیص ابھی میں نے عدد بحیث چل لی تھی کہ ٹائم کتنا ہوا تو میں نے فوراں پرچے پہ عبدالوحاب عبدالوحاب کے قائدے سے جب عدد نکالے تو بارہ سو چھے نکلے تو بارہ سو چھے میں محمد ابن عبدالوحاب نجدی کا دہانت ہوا بارہ سو چھے ابھی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بحث یہاں چھڑے گی اور یہ تفصیلات میرے سامنے ہوں گی تو میں سب پوری دیٹیل میں حوالوں کے لے کر حاضر ہوتا الحمدللہ میرا ایک بریف کیس ہے زیادہ زیادہ دوڑھائی ہزار روپے میرے پھر فلائٹ کے لگیج میں اور خرچ ہو جاتے ابھی تین ہزار چار ہزار روپے لگیج میں خرچ ہو گئے دو تین اور کر دیتا میں خرچ میرا بریف کیس تیار رکھا رہتا بات آرہی ہے سوئن میں یہ فتنہ جو اسمائل دہلوی کے ذریعے سے آیا اس کی مختصر تھی صورت یہ ہے کہ مولوی اسمائل دہلوی کے مورید و خلیفہ سید احمد رائے بریلوی اور سید احمد رائے بریلوی کے خلیفہ مولوی کرامت علی جونپوری تو جو تحریک محمد ابن عبدالوحاب سے آئی وہ کون سی تحریک ہوگی اب آپ بتا دیجئے نارے تکبیر نارے رسالہ بس ایک منٹ سمجھ لیں سمجھ لیں توجہ سے بس ایک منٹ جذبات سے کام مت لو میں اپنے حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ کہیں اگر میرا حافظہ خطا کر رہا ہے اب بڑھاپے کو جا رہے ہیں تو ظاہر باتیں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی سکم تو میری معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں گے تو میں خندہ پیشانی سے قبول کروں گا اسے یہ تو اچانک سے آپ نے ایک سوال کیا میرے ذہن کے دریجوں پر یہ سب باتیں آنا شروع ہو گئی تو یہ انہوں نے انتخاب کیا بطور خاص آسام کی سرزمین کا اور معذرت کے ساتھ بہت کہیں اگر کسی کو چوٹ لگے تو مجھے معاف فرمائے مگر جو سچائی ہے اس سچائی کے لیے میں یہاں کہنے کے لیے چوکوں گا نہیں اب یہ محمد ابن عبدالوحاب کا سلسلہ یہاں کیوں آیا میں تو ابھی تک ورلڈ میں جاتا ہوں میں تو کہیں سنا نہیں اس کا نام کہیں اس کا تذکرہ یہاں سنتا ہوں بار بار اب انہوں نے یہاں آ کر یہ دیکھا کہ یہاں کا مسلمان سنی سہی لقیدہ اور سنی سہی لقیدہ کی پہچان ہے میلاد قیام سلام نیازہ ان پر شبخون مارنے کے لیے میلاد سلام قیام شروع کر دو تاکہ کسی کو اجیکشن ہمارے بھجنے پر نہ ہو یہی یہی جو ہے طریقہ اپنایا پھلتولی نے اور یہی طریقہ اپنایا جانپولی نے ایک بات پوچھ منا پھلتولی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے اب ہے نا بنگلہ دیش میں کیا بات کر رہا ہو پہلے آسام کہا تھا پھرپورا پھرپورا پھلتولی نہیں ہے پھلتولی وہ دس جگہ ہے پھرپورا دس جگہ ہے میں اس بحث کو ابھی چھڑ دیتا ہوں ابھی روک دیتا ہوں میں ابھی بولوں گا تو بہت بات رمبی جائے گی میں ابھی اس کو یہی روک دیتا ہوں بیر لگا تھا ایک پر مولوی کرامت علی جانپوری پر ابھی پھر وہ سوال ہوگا پھر وہ بحث ہوگی وہ گفتگو آئے گی کون کیا ہے کہاں تک پہنچے گی صحیح معلومات سلسلے کے لوگوں ہی سے ہو سکتی ہے یا شاہب سلسلہ سے ہو سکتی ہے شاہب سلسلہ سے ہو سکتی ہے میرے پاس یہ ڈاگومنٹ رکھے ہوئے جس پر گفتگو کر رہا یہ ہے شیرت مولوی کرامت علی جانپوری اجمال میں میں نے بتا دیا آپ کو کیا بتایا محمد دیم نے عبدالوحاب نجدی سے سلسلے کو لائے مولوی اسماعیل وحابیت کو لائے دوسرے لفظوں میں مولوی اسماعیل مولوی اسماعیل نے وہ ذمہ داری سوپی سید احمد رائب ریلوی کو میں خلافہ کی ان کی تعداد بات میں نہیں جا رہا ہوں بات جو یہاں چل رہی ہے اس پر بات میں کر رہا ہوں انہوں نے ذمہ داری سوپی مولوی کرامت دی جانپوری کو ہو گئی بات نہیں سمجھ میں آگئی بات وہاں سے نیچے تک سلسلہ آپ تک چلا رہے آئے یہاں کے عوام چونکہ سنی صحیح لقیدہ تھے اور ملاد قیام سلام کرنے والے کو ہی سنی مانتے تھے وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا لوگ انہیں سنی سمجھنے لگے اب انہیں اگر وہاں بھی کہا جائے تو اب جھگڑا ہوتا ہے مرچے لگتی ہیں مرچ بھی پتلی والی پیلی والی جو ہے بات آ رہی ہے انہیں اب یہ نیچے تک جتا سلسلہ ہے وہ سب اب اس کے لیے آپ کو ماضی کی تاریخ تھوڑی سی اُلٹنا پڑے اہدی رسالت میں تین طرح کے لوگ تھے ایک کھلے مومن ایک کھلے کافر ایک کھلے منافق کہتے ہیں کھلے مومن کھلے کافر کھلے منافق منافقین نے اپنے کو شروع میں چھپا کے رکھا ایک دن وہ تشت اذبام ہو گئے اور بھری مسجد میں سرکار نے ان کو مسجد سے نکلوا دیا تیروں کا ذکر قرآن کریم کیا سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کندل ایمان اور خضائل رفاق دیکھ لیجے وقت بچائیے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَاؤُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ لَمْ تَدْدِرْهُمْ لَاجِؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمِعِهِمْ وَعَلَىٰ اَفْسَارِهِمْ وَدِشَابًا وَلَهُمْ عَضَابٌ عَظِيمٌ یہ کافروں کا ذکر ہو گیا دو کرو ہو گئے دو کرو ہو گئے وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يَقُلْ وَعَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاہُمْ مِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ مَالَّذِينَ آمَذُ وَمَا يَغْدَعُونَا إِلَّا عَنْفُزَهُمْ وَمَا يَخْرُزُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُ فَدَالَهُمْ اللَّهُمْ مَرَضَ یہ منافق ان کا تذکرہ ہو گیا ابتدائے دور میں ان کا حان دی رہا کہ مسجد نبعی میں آتے تھے نماز پڑھتے تھے آپ کو یہ پوچھے کہ کل نہیں کہا جواب اہدہ رسالت میں یہ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھتے تھے چلے جاتے تھے جنگیں ہوتی تھیں جنگوں میں نام لکھوا دیتے تھے اور وائدہ کر لیتے تھے پہنچ پی جاتے تھے اور بزدل بنانے کی نیت سے واپس جنگوں سے آ جاتے تھے تاکہ باقی کی دل میں بزدلی پیدا ہو جائے کافروں سے جا کے کہتے تھے ہم ان کے پاس حسید لگی کے لیے جاتے ہیں اور مومنوں سے آ کے کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں سمجھ میں آگئی بات اس کے بعد ایک وہ وقت آیا صحابہ اکرام بار بار چاہتے تھے کہ انہیں مسجد میں آنے سے روک دیا جائے مسجد میں آنے سے روک دیا جائے مسجد میں آنے سے روک دیا جائے سرکار نے نہیں روکا یہ آتے رہے اور اپنی حرکتیں کرتے رہے آخر یہ ہوا کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی اذا جا اگل منافقون قالوا نشد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسوله واللہ یشد ان المنافق ان الکاتبون جب یہ نازل ہوئی سرور کائنات اور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ بار ہیں اور ارشاد فرماتے اخرج یافلا فانکا منافق ایک ایک کا نام لے لے کر سرکار نے اسے نکلنے کا حکم دیا سیرت عیبن حشام آپ نہیں پڑھ سکیں گے نہیں تلاش کر سکیں گے میں بہت ایک آسان نام لیے دیتا ہوں تفسیر او ایسی ہمارے پیر بھائی ہیں غریق الرحمت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا وصال ہو گیا علامہ فیض احمد عویشی بائیس سو کتابوں کی فیرست تو میں نے ان کی دیکھی ہے میرے پاس ہے بکھرے موتی اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی اور زخیم زخیم کتابوں کے ترجمے کی ہیں ان کی اصلی محفیلوں کی یہ تقدیروں کا مجموعہ ہے تفسیر بیان کرتے تھے قرآن کی بہت تفسیر سے بہت جم کے اس پر انہوں نے دلائل اور شواہد کو جمع فرما دیا ہے جب ان کو نکالا بیا تو اب یہ چھپ رہے تھے شہابہ نے کیا کام کیا جیسے دیکھا تو کسی کے پاس کپڑا تھا تو انہیں گرزن نے کپڑا نالا اور گھزیٹنا چنو کر دیا کسی نے پیر پکڑ کے گھزیٹنا چنو کر دیا کسی نے ہاتھ پکڑ کے گھزیٹنا چنو کر دیا کھینچ کھینچ کے ایک ایک کو ایک ایک کو نکال دیا سراج الفقہہ حضرت علامہ مفتی شاہ عبدالزکہ سراج الدین سید محمد سلامت اللہ صاحب نقص بندی مجددی رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے اوزہ البراہیل علا عدم جوازی صلاتی خلفہ غیر المقلدی اور امام اکمانی مدل وزانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ شاہ عبدالزکہ حضرت محمد جہیہ مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ نور نظر لفتے جی کر ان کی اولاد میں مولانا ارشاد حسین صاحب خود بے ارشاد وہاں ان کے لئے علامہ وسیع عبد محضید سورسی نے مہنیت المسلی کے حاشی میں لکھا ہے وہاں انہاں تحقیون چلی لے خود بے ارشاد خود بے ارشاد لکھا ہے ان کے لئے انہوں نے انتصال الحق لکھی ہے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں الجامت الاشفیہ مبارک پور سے وہ چھک چھکی گئے باہرہ نکال دیا گیا ایک ایک کو پکڑا پکڑ کے نکال دیا مسجد کو صاف اور پاک کر دیا راستے میں مل گئے سیدنا امیر الممنین حضرت فاروق عزب رضی اللہ تعالیٰ اور یہ لوگ جا رہے تھے تو حضرت عمر کو یہ خواہ دھرا کیا جمعہ ختم ہو گیا وہ مجھے آج آنے میں دیر ہو گئی چاہاں ہوا آج باسپورسوں بھی سلکار معلوم فرمائے گے کیا جواب دوں گا جائے ہوئے تیزی سے لپک کے مسجد کی در کو دھوڑے جا کے دیکھا تو یہ سب نکل کے بھاگے جا رہے ہیں اور ادھر دیکھا تو تاریخ گواہ کے صحابہ نے نعرے رگانا شروع کر دی مبارک بادی کے نعرے لگانا شروع کر دی اس طرح منافقین کو مسجد سے نکال کر بہا کر دی ظاہر بات ہے دشمن کو نکالا گیا ہے وہ رہے گا تو نہیں اپنی حرکت سے باستو آئے گا کچھ نہ کچھ ریشہ دوانانیاں کرے گا اس نے ریشہ دوانانیاں کی کامیاب نہیں ہوا اہدی صدیقی میں کی کامیاب نہیں ہوا بہت مرقیات ہیں اس کے تاریخ پڑھئے اہدی فاروقی میں کی کامیاب نہیں ہوا اہدی صدیقی میں تو ایک مسئلہ ایسا ہو رہا جائے میں اجمالی جواب اس وقت دیتا ہوں چند منٹ کا اور اس کے بعد جب تک اس گفتگو کے لیے وقت نہیں ہوگا اس وقت تک یہ گفتگو نہیں ہوگی آدھا گھنٹہ نہیں ہے پانچ بجنے میں بیس منٹ ہیں انیس منٹ ہیں میرے پاس آہا بھائی بیرادان ہے جانا ہے کسی کو بھضو کرنا ہے کیا بات ہے کیا مولانا آپ کا اگر بھضو ہے تو سب سمجھ رہے ہیں کہ سب کا ہے زہر کا بھضو کر کے آکھے ارے میں ابھی بتا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں ایسا ہے کہ یہ اختلافات میں نے جو آسام میں پچیس سال سے آتے ہوئے محسوس کیا وہ یہ محسوس کیا کہ نہ تو ہمیں پھل تلی سلسلے کے تعلق سے صحیح معلومات ہیں اور نہ ہمارے پاس صحیح معلومات کرامت علی جونپوری مولوی کرامت علی جونپوری کے تعلق سے ہمارے پاس صحیح معلومات ہیں کچھ لوگوں کو چھوڑ کر علماء جو اس سے متعلق ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا عوام الناس کی بات ہو رہی ہے عوام میں جو بات پھیل رہی ہے صحیح معلومات دونوں کے تعلق سے پوری ہمیں نہیں ہیں یہ بہت اجمال اور اختصار کے ساتھ جو ہمارے یہاں وبا آئی ہے ہندوستان میں آسام چھوڑ دیجئے آسام چھوڑ دیجئے ہندوستان میں یہ مولوی اسماعیل دہلوی کی دین ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی دین ہے مولوی اسماعیل دہلوی اکثر محققین کے مطابق بارہ سو نو میں اس فتنے کو یہاں لائے کم کتنا ٹائم ہو گیا دو سو اکتیس سال تقریبا تقریبا چونکہ ابھی چالیس چل رہی ہے محرم میں پوری ہوگی ہے زلجہ میں پوری ہوگے اور محرم میں بدلے گی اور مولوی اسماعیل کہاں سے لائے یہ لائے محمد ابن عبدالوحاب نجدی سے کہاں سے لائے محمد ابن عبدالوحاب نجدی سے محمد ابن عبدالوحاب نجدی کی نجدی کے ایک بھائی ہیں موسیقا